سوشاند سنگھ راجپت جب سولہ سال کے تھے تب ان کی ماں نے اس دنیا سے الویدہ کہہ دیا تھا ان کی ماں ہی ان کے جیون میں ایک ایسی محلہ تھی جو ان سے بہت ہی پیار کرتی تھی ویڈیا ریپورٹس کے مطابق ماں کی پتر پرابتی کی منت کے بعد سوشاند سنگھ کا جن ہوا تھا یعنی کہ سوشاند کی ماں نے کچھ کڑی تفسیہ کچھ رت رکھے لیکن ان سب کا فل نہیں ملا اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی منت مانی جس کا بعد سوشاند سنگھ راجپوت نے اس دھرتی پہ جن لیا سوشاند سنگھ کا ننیحال چوتھم دان تھانہ چھتر کے بورنے علاقے میں ستھی تھے تیرہ مہنے پہلے ہی اپنے ننیحال ماں کی چھا کو پورا کرنے گئے تھے جیہاں دوستو یعنی کہ پچھلے سال ہی گئے تھے سوشاند سنگھ راجپوت کے تین بڑی بہنیں تھیں تین بیٹیاں ہونے کے بعد سوشاند کی ماں اوشا دیوی نے بیٹا پانے کے لیے بورنے استھت منسا مندر میں منت مانگی تھی بعد میں پھر سوشاند سنگھ راجپوت کا جن ہوا تھا سال دھوجار دو میں سوشاند کی ماں کا ندن ہو گیا ان کے ندن کے سترہ سال بعد ماں کی منت کو پورا کرنے کے لیے سوشاند مندن کرانے کے لیے منسا مندر پہنچے تھے کیونکہ ان کی ماں نے منت جمانگی تھی سب سے پہلے سوشاند تیگادی گاؤں استھت باغمتی گھاٹ پہنچے اس کے بعد وہ ناؤ سے ننیحال بورنے پہنچے یہاں مندر میں ماں بھگوٹی کی اڑچنا کی اور پھر کل دیوتا کی پوجا کر انہوں نے ویدھی ویدھان سے مندن کر آیا تھا سانچنگ راجپوت کے آکسمک یعنی کی اچانک سے ہی ندھن نے ان کے ننیحال کو بھی دکھی کے آگھوش میں لا دیا تھا ان کے ننیحال بورنے گاؤں میں سنناٹا پسر گیا تھا نیکسٹ نین لائف کی رپورٹ موسیقی